السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجیے پارٹ نمبر ون فائی زیرو بس ون فائی زیرو پر میں نماز کے مضمون ختم کروں گا پانچ مہینہ نماز کا مضمون چلا بہت روایتیں ہیں دو سال تک نماز پر مضمون چل سکتا ہے لیکن اب انشاءاللہ قرآن سے دوستی کیجئے اس کے پارٹ چلیں گے انشاءاللہ اب سن لیجئے یہ اخری حدیث حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت عمر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے ہر مصیبت میں نماز کا سہارا نماز یہ روایت در منصور میں ہے اور امام حمد نے نقل کیے اور ابو دعود اور ابن جریر نے بھی نقل کیے نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے اس لئے ہر پریشانی کے وقت میں اذر متوجہ ہونا گویا کہ اللہ کے رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے اور جب رحمتِ الٰہی مسائد اور مزدگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کے باقی رہے بہت سے روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے رسول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتبا فرمانے والے ہیں ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ جب آندھی چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور جب تک آندھی بن نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے اسی طرح جب سورج یا چان گرن ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں نماز کی طرح متوجہ ہوتے حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں پہلے انبیاء علیہ وسلم کیا بھی یہی معامل تھا ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرح متوجہ ہو جاتے تھے حضرت ابن عباس ایک مرتبہ سفر میں تھے راست میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اونٹ سے اترے دو رقعات نماز پڑی پھر انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑا اور پھر فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور قرآن پاک کی آیت وَسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا تِلَاوَتْ کی اس قسم کے بہت قصے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلو کو اللہ تعالیٰ پورے دین سے جوڑ دے اور نماز سے جوڑ دے کل سے انشاءاللہ قرآن کے اسباق شروع ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری مدد فرمائے آمین مآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين